موسیقی اور بہت ساری چیزوں کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ تاکہ الف سنکھک سمدھائے اپنے آپ کو نیچا نہ سمجھے کمزور نہ سمجھے اسحائے نہ سمجھے کام کرتے رہتے ہیں آئیے میں بلاتا ہوں آپ کو زاخر خان سے آپ کا سواگت ہے زاخر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو آئیوگ ہے یعنی الف سنکھک آئیوگ نہ تو اس کے دات ہے نہ آت ہے تو کس کام کا دلی الف سنکھک آئیوگ اور راستے الف سنکھک آئیوگ جو دلی کی جو الف سنکھکوں کی جو سمجھائیں ہیں ان سمجھائوں کا سمادھان کیسے کیا جائے وہ اس پہ پوری شکتیاں آئیوگ کے پاس میں ہیں سب سے مشکل بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں الف سنکھک آئیوگ کے بارے میں جنتہ تک اس کی جانکاری کی آبھاب ہے تو ہمارا یہ پریاس ہے کہ دلی میں ہر غلی میں ہر محلے میں جہاں الف سنکھک سمجھائے کے لوگ رہتے ہیں ان کو ابغت کرایا جائے کہ الف سنکھک آئیوگ بنانے کا مقصد کیا ہے الف سنکھک آئیوگ ہے کیا تو ہم انجیوز کے مادہم سے جاگ رکتا کارکرم یا سوہم آئیوگ جاگ رکتا کارکرم کرتا ہے جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو دلی سرکار دوارہ اور کیندر سرکار دوارہ جو لابکاری یوجنائے ہیں جنتہ کے ہٹ میں الف سنکھکوں کے ہٹ میں اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے اور کہیں پہ الف سنکھکوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو دبایا جا رہا ہے اس میں چاہے سکھ بھائی ہوں چاہے اس میں مسلم ہوں بددست ہوں جہن ہوں پارسی ہوں یا عیسائی ہوں تو ہم ان کو جاگ رک کرتے ہیں کہ آپ کے ادھکاروں کا کہیں پہ ہنن ہو تو کمیشن آپ کے لئے بنا ہے اس کا آپ اس میں شکایت درج کرائے اور الف سنکھک آئیوں کی ساہتہ لیں چھیک ہے یہ آپ نے بڑے اچھی باتیں کہیں لیکن اگر کوئی وقتی واقعی کسی چیز کا شکار ہو جاتا ہے تو کیا جو ویبھاگ ہے جو پرشاشن ہے آپ کی ان باتوں کو آپ کی ان عادیشوں کو یہ ڈریکشن کو سنجید کی سے لیتے ہیں دیکھئے قانون ہے ہندوستان کا اس قانون کے اندر ہر کسی کو سمان ادھکار دیئے گئے اس قانون میں کہیں نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ سیخ ہے نہ عیسائی ہے بدیست ہے جین ہے نہ پارسی ہے کیونکہ قانون ہندوستان کے ناغرکوں کے لیے بنا ہے بشیش دھرم کے لیے نہیں بنا مگر کچھ ادھکار الف سنکھکوں کو دیئے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی الف سنکھک سمودائے کا وقتی کہیں رہ رہا ہے وہ اکیلا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے تطر شرارتی تطر ہمارے سماج میں موجود ہوتے ہیں جو ہندو مسلم ایکتہ کو بھائی چارے کو بگاڑنا چاہتے ہیں ایسے ہر سماج میں ہر دھرم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اس دوری کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں پاس لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو وہاں پہ جو الف سنکھک کے لوگ ہیں وہ ایسے دبا کچھلا یا مایوس یا ڈرے او سہمے سے نظر آتے ہیں تو وہ شکایتیں جو صحیح معنی میں ان ادھکاریوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں جہاں پہ ان کو نیائی مل سکے تو ہم الف سنکھک آئیوگ کے پاس ایسی کوئی شکایت ملتی ہے یا ہم جاگریت کرتے ہیں تو وہ کھلے بیباد طریقے سے اپنی شکایت ہمیں دیتے ہیں تو ہم جب سمبندیت ادھکاری سے اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کا غیان نہیں ہے تو ہم ان پہ شکایت کو ان تک پہنچاتے ہیں تو وہ اس پہ ترنت سمہدھان کرتے ہیں کیونکہ قانون سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں اور قانون کے تحت میں کوئی بھی کاروائی کی جائے گی اس کو تو نیائی ملنا سنشیت آپ سے پہلے جتنے بھی یہاں پر دیکھش رہے ہیں چیئرمن رہے وہ بڑے سوفیسٹیکیٹیڈ آتے تھے بڑے سوفیسٹیکیٹیڈ ایریا سے آتے تھے سمبرانت ورگ سے آتے تھے پہلی بار میں نے دیکھا کیونکہ میں دلی میں ہی پلا بڑا ہوں ایک ایسا ویکتی آیا جو لوگوں کے بیچ میں سے حالانکہ عام آدمی پارٹی سے ہی ہیں تو عام آدمی پارٹی نے ایک عام آدمی کو چیئرمن بنایا کتنی تبدیلی زاکر خان کے آنے سے اس آئیوگ میں ہوئی دیکھیں میں نے جب آئیوگ کا کارے بھار سمالا کوئی بھی ویکتی ہو کوئی بھی پچھلا کارے کال کسی کائبین جو بھی کوئی بیٹھتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر کریں تو کوئی بیٹھنے کے بعد میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں غلط کر کے جاؤں مگر اس میں جتنی سوچ ہوتی ہے اگر ہم نے پچھلے ریکارڈ کے دیکھیں اگر کسی نے پچھلے آئیوگ نے اچھا کرا تو ہماری یہ کوشش ہے اس سے اچھا ہم بہتر کر کے جائیں اگر پچھلے آئیوگ سے بھی ہم نیچے چلے گئے تو اس کا مطلب ہمارے اندر کمی ہے تو ہم پچھلے آئیوگوں کے جتنے چیئرمن ہمارے بن کے گئے ہیں ان کی جتنی بھی اچھی اچھی چیزیں لیں ہیں ان کو ہم نے آئیوگ کو پڑھا اور اس میں لے کے آئے اور یہ دیکھا کہ انہوں نے پچھلے آئیوگ کچھ کرا اور وہ رک گیا ہے یا ان کی اچھی سکیمیں تھیں وہ رک گئی ہیں تو ہم نے ان اسکیموں کو لے کے آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اس میں سب سے بڑی ادارتہ سرکار کی ہوتی ہے چاہے وہ کیندر سرکار ہو چاہے وہ رجے سرکار ہو اگر آپ نے آئیوگ بنایا ہے تو آئیوگ کو جو شکتیاں دی ہیں تو جو آپ کی لابکاری یوزنہ ہے جیسے کہ دلی سرکار دوارہ ایک فیس باپسی یوزنہ ہے کہ جو بھی کوئی بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے اس میں سکھ ہو عیسائی ہو بددیسٹ ہو جین ہو پارسی یا مسلم ہو ان کے لئے سرکار اڑتہالیس ہزار روپے تک سالانہ باپس کرتی بچے کی مگر اس کی جانکاری جنتہ کو نہیں ہے اسکولوں میں نہیں ہے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہر اسکولوں میں پہنچیں ان کے پرنسپل سے بات کریں اور وہاں پہ پرننٹس سے ہم نے میٹنگ کری اور گلی اور محلے میں جا کے بتایا کہ آپ کے علاقے میں کوئی بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے تو اڑتہالیس ہزار روپے تک سرکار واپس دیتی اور مجھے اچمبہ یہ ہوا کہ اسکول کے پرنسپلز نے کہا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لئے اسکیم ہے تو ہمیں یہ بڑا آشارے ہو رہا ہے کہ یہ اسکیم تو جین بھائیوں کے لئے بھی ہے بدشت کے لئے بھی ہے پارسیوں کے لئے بھی سکھوں کے لئے بھی عیسائیوں کے لئے بھی ہے تو اب ہم اس کا پرچار جہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے کسی سکول میں جین سمودھ آئے کے بچے پڑھتے ہوں ہو سکتا ہے کسی سکول کے اندر بدشت جادہ ہو ہو سکتا ہے کسی میں سکھ جادہ ہو ہو سکتا کہیں پہ مسلم جادہ ہو مگر جب یہ بات کسی کے اندر دھار نہ بیٹھ جائے کہ اسکیم صرف مسلمانوں کے لیے تو اس سے جو بنچت ہوتے ہیں سکھ سمودائے کے بچے بنچت رہ سکتے عیسائی کے رہ سکتے جین اور پارسیوں کے تو ان اسکیوموں نے کہا کہ اب ہم آنے والے سطر کے اندر جتنے سمودائے کے جو مائنورٹیز کے بچے ان کے پیرنٹس کو بلائیں گے اور ان کو عبقت کرائیں گے تو ان اسکیوموں کا لہب ملے گا ساکر خان ایک نام ہے ظاہر سی بات ہے سیاست سے آپ جڑے رہے ایک زمانے سے کانگریس کے ساتھ رہے شیرہ جی کے بہت قریبی رہے اب آپ عام آدمی پارٹی میں ہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ جو ایسی پوسٹے ہیں وہ عبقلائز کرنے کے لیے لایا جاتا ہے کہ اس وقتی کو کہیں نہ کہیں ایک جگہ دے دی جائے اور وہ ہمارے ساتھ جڑ جائے کیا آپ کے ساتھ بھی آسے ہوا نہیں دیکھئے یہ جو پوسٹ ہے سمیدھانی سنستہ ہے اس میں پوسٹ ہے اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے جو بھی کوئی سرکار ہوتی ہے وہ کسی کو عبقلائز کرنے کے لیے سرکار کی نیت ہوتی ہے کہ اس کی جو سکیمیں ہیں جو اس کا پیسہ ہے جو مائنورٹیز کے لیے ہے کہ اگر کوئی لون مائنورٹیز کے لیے الپسنکھیوں کو لے دینا ہے تو وہ لون کا پیسہ سرکار کے پاس پڑھا رہتا ہے جب تک وہ جنتہ تک نہیں پہنچتا اس پیسے کا کوئی مہت بنی رہتا تو سرکار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا پیسہ جو انہوں نے لیا ہے اس فنڈ کو جنتہ تک پہنچائے مگر جب آئیوک کے چیئرمین بنے ہیں تو اس چیئرمین کا کرتبے بنتا ہے جتنی بھی سرکار دوارہ لابکاری یوجنہ چلائے جا رہے ہیں چاہاں اس میں کیندر سرکار کی لابکاری یوجنہ چاہاں راجے سرکار کی یوجنہ اس پہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے گلی محلے علاقوں میں جائے اور جو سرکار کا پیسہ ہے اور جو سرکار نے جو پیسہ دیا ہے جنتہ کے ہت میں آئیوک کے مادیم سے وہ کھرچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ایک سوال کہیں نہیں کہ وہ بیچ میں رہے گیا جس کو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اور باقی لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں عقلیتی طبقی کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کیوں زاخر خان بہت سارے لوگ تھے بہت سارے دعوے دار تھے ایسا کیا زاخر خان میں تھا کہ دلی سرکار کو سی ایم کے اردوین کے جریوال کو آپ ہی پسند آئے ہیں دیکھیں یہ سرکار جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا اس پر تنتر ہوتا ہے وہ ہر کسی جو بھی کسی کو پد دیتے ہیں اس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس پر بہت ساری جانکاریاں کھٹی کرتے ہیں کسی بھی ایسے وقتی کو کوئی پد نہیں دیتا ہے کہ جو وہاں پہ اس کی غریمہ کو گرائے تو بڑی سوچ سمجھ کے اور اس کے اندر جو چناپ کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ قابلیت وہاں پہ سرکار کو نظر آئی ہو ماننے مکہ منتری شیریبند کے جریوال جی نے دیکھا ہو تو ہو سکتا ہے اس میں کہیں میں ایسا ان کو لگا ہو کہ میں چیئرمن بننے کے بعد میں کچھ اچھا کامیونٹی کے لیے یا علم سنکھوں کے لیے کر سکتا ہوں تو یہ انہوں نے چناپ کر رہا ہے ایک وچار دھارہ میں آپ رہے کانگریس کی لمبے سمجھ تک رہے وہ بہت نزدیک سے آپ نے دیکھا چناو بھی آپ لڑے کئے الگ الگ عوض اوپر بھی رہے اب ایک یہ دوسری وچار دھارہ ہے آپ اپنی مرضی سے آئے یا یوں آپ کو لگا کہ آپ کو آبھاس ہو گیا تھا کہ نہیں اب کانگریس کا جو ہے پتن شروع ہو گیا ہے اس سے اچھا ہے کہ جو نیا جہاز آ رہا ہے اس میں چڑھ لیا جائے نہیں ایسا راج نیتی میں کبھی اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے آپ چاہے اس میں چناب جیتیں یا چناب لڑیں یا آپ کہیں سے کسی بھی راج سوا میں نومیٹ ہو یا ایم ایل سی بنیں یا کسی کا چیئرمین بنیں تو آپ کی ایک منشاہ ہوتی گی آپ کو کارے کرنے کی جگہیں ملیں اور اگر کہیں آپ کو بلکل نسبقش چھوڑ دیا جائے اور آپ سے کوئی کارے نہ کرایا جائے آپ کو بلکل ایسا تھنڈے طریقے سے فریش کر دیا جائے تو جس انسان کے اندر گرمہات ہوگی کام کرنے کی للک ہوگی اور وہ سماج کے پرتی وفادار ہوگیا آپ کسنا بھی ورف کندر تھنڈا کر کے اس کو ڈال دیں فریش کر دیں مگر اس کی گرمہات اس فریزر میں رہنے نہیں دے گی وہ بھاری ضرور لکھ لے گا اور جہاں کام کرنے کا موقع ملے سماج کے حط میں فیصلے لیا جائے یا آپ یہ سوچیں سماج کے لیے ادارتا دکھائی جائے اور ایسی جگہ کی تلاس میں ہر وہ انسان بھٹکتا ہے جہاں پہ جس سے سماج کے لیے کارے کرنا ہو واقعی زاخر خان بہت اس سردی کے موسم میں بھی گرمی لگ رہی ہے میں تو اچکن پہنے بیٹھا ہوں لیکن وہ آپ بندی میں ہیں ظاہر سی باتیں زمین سے جڑا نیتا اکثر یہی کرتا ہے لیکن وہ بہت ساری چیزیں زمین پہ چل رہے ہیں راحل گاندی بھی چل رہے ہیں اور اب پردھان منتری نیرندر مودی نے جو ہے اس نے یاترائیں شروع کر دیئے علپ سنکیہ کو پسماندہ کو لے کر کے بہت ساری چیزیں شروع ہو گئے ان کا کتنا اثر پڑے گا اور کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے زاخر خان ابھی بات کروں گا لیتا ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر لوٹوں گا اور رو برو میں دوبارہ لوٹوں گے گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لانچ گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھلے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیدہ پروگرام رو برو اور میرے ساتھ ایک بہت ہی مضبوط ویکتی بیٹھا ہے جی ہے دلی کا دل اس کے چیئرمن زاکر خان پرسان منطری ریدر مودی لگاتار پسماندہ طبقے کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں سبھائے کر رہے ہیں ریلیاں کر رہے ہیں اور اب انہوں نے باقاعدہ اپنی کارکارنی میں یہ دشا نردیش دے دی ہیں کہ کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف نہ بولے ان کو برابرانہ کہے بلکہ سنہ یاترائے نکالی جائیں وہ ہمیں ووٹ دے نہ دے لیکن ہمیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے دیکھئے کوئی بھی سرکار ہو اور وہ سرکار کا سب سے بڑا پرم کرتبیو ہوتا ہے کہ جو دیشکندہ جنتا ہو اس کے ہتمے کارے کریں سرکار پارٹی تو ہو سکتے کسی بشیز سمودائی کی بات کریں پارٹی کے کارے کرتا ہو سکتا ہو کہ وہ دھرم کی بات کریں مگر جب سرکار چنکے آتی ہے وہ دھرم سے اوپر اٹھ کے ہو جاتی ہے اس کے لئے کوئی دھرم ہوتا ہے تو وہ ہندوستان کا سمیدھان ہوتا ہے ان سمیدھان کے اندر کیا باتیں کہیں گئیں ہیں اس کا پالن کریں نربہ کریں اور اپنے پارٹی کے کارے کرتا کو نردیش دے کہ جو سمیدھان کے اندر لکھا ہے جو بابا بھیم راب امیڈ کرنے جو ہندوستان کو دیش کی آزادی کے بعد میں جو سمیدھان دیا ہے اور جن لوگوں نے اس دیش کو آزاد کرایا جس میں کسی دھرم کے لوگوں کا ہاتھ نہیں تھا ایک ایسے ہندوستانیوں کا ہاتھ تھا جو مذہب سے اوپر اٹھ کر اپنی دیش کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تو اس میں سبھی دھرموں کے لوگ تھے اور ہندوز تھے مسلم تھے سیکھ تھے عیسائی تھے کوئی ایک نعرہ تھا کہ انقلاب جندہ بات تو ایک بندے ماترم کا بھی نعرہ تھا وہ ایک طرف اردو میں نعرے لگ رہے تو ایک طرف ہندی کے نعرے لگ رہے تھے مگر سب لوگوں نے اس نعروں کو اپنایا اور دیش کو آزاد کرا جب دیش آزاد ہوا تو اس کے اندر ایسا سمیدھان بنا کے رکھا جہاں سبھی دھرموں کے لوگوں کو کوئی کھٹا کیا گیا گلدستہ بنایا گیا جس میں کوئی مذہب کی دیوار نہیں تھی تو جب وہ سمیدھان آیا تو سرکار جب چنی گئی اس سمیدھان کی ہم قسم لیتے ہیں کہ جب بھی ہم سرکار کے اندر آئیں گے ہمارے لئے کچھ نہیں ہوگا ہمارے لئے صرف ہندوستان کی جنتہ ہوگی اور جنتہ کے حط میں ہم کارے کریں گے تو اب سرکار کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کارے کرتا کہیں نہ کہیں ایسی دویش بھابنا فیلا رہے ہیں جس سے کی اس ہندوستان کے اندر بھولے بھولے جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر تاریت ہو رہے ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی جو ہوا ہے جو فضا ہے اس فضا میں جو ہے نفرت کا زہر گھولنے کی کوشش کی جاری ہے دیش کو جو ہے مذہبوں میں یہاں تک کے رنگوں میں کہ ہرا ہمارا ہے بھگوا کسی اور کا ہے کیا اس طرح کی بات جو ہے آپ بھی محسوس کرتے ہیں دیکھئے میں ہمیشہ ایک چیز دیکھتا ہوں کہ یہ جو رنگ ہے وہ ہمارے ہندوستان کے رنگ ہے اگر ہم اوپر دیکھیں تو بھگوا ہے وہ کلر ہمارے بھارتی جنتہ میں وہ ہمارا اپنے کلر ہے اگر بیچ میں ہے تو شانتی کا پرتک کا کلر ہے وہ ہمارا ہے بیچ میں اگر اشوک کا چکر ہے وہ نیلا رنگ بھی ہمارا ہے اگر نیچے ہرا رنگ ہے وہ ہندوستان کا رنگ ہے تو اگر ہم اس بذہب کے نام پہ اگر دھرموں کے نام پہ اگر ہم اگر اس جھنڈے کے رنگوں کو مار دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھنڈہ ہمارا مکمل نہیں ہوگا اگر ہمارے جھنڈے کا ترنگا رنگ ہے تو اس میں مسلمانوں کا پریا رنگ بھی اس جھنڈے کے اندر اورنج کلر ہے بھگوہ کلر ہے اور نیچے بھی ہندو بھائیوں کے لئے اتنا ہی پیارا رنگیں ہرا جتنا ہمارے جھنڈے کے اندر تو ہم تو اس رنگ کو ہندوستان کے ترنگے کے جھنڈے کی طرف دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے فوج کے جوان اس ترنگے کے جھنڈے کو سلام کرتے تو اس میں ہر رنگ اس کے اندر ہوتا ہے اس رنگوں کو ہم سلام کرتے ہیں آپ رنگوں کی بات کر رہے ہیں نفرت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے ایسا محسوس بھی کر رہے ہیں لیکن راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھی نفرت چھوڑو اور بھارت جوڑو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اس یاترہ کو سیاسی یاترہ سمجھیں سماجک یاترہ سمجھیں یا واقعی بھارت کو جوڑنے کی یاترہ سمجھیں دیکھیں کوئی بھی راجنکتی دل ہوتا ہے اس کا پرمک درشے ہوتا ہے کہ اس کا جو کھسکا ہوا بورٹ بینک ہے وہ کس طریقے سے باپس آ جائے تو وہ بورٹ بینک کو کس طریقے سے اپنی طرف لا سکتے ہیں وہ جنتہ کو کس طریقے سے اپنے پاس لا سکتے ہیں ان کا جو ایک پریاس ہے وہ اپنی راجنیتی پارٹی کو بچانے کا پریاس ہے تو وہ جو راجنیتی پارٹیوں کا بچانے کا جو ان کا اپنا ادرش ہے وہ ادرشے اپنا پورا کر رہے ہیں لیکن ابھی لگتا رب جیسے کہ میئر کے چناؤں کو لے کر ہم بات کریں چناؤں ہوتے ہوتے رہ گیا پھر ٹل گیا جس طرح کیا چیزیں وہاں پر وابلہ دکھائی دیا کیا لگتا ایک پارٹی جو جیت کر کے آئیے ایک کلیر کٹ منڈیٹ لے کے آئیے اس کے بعد بھی میئر کا چناؤں وہ اس طریقے سے ادھر میں لٹکا ہوا ہے دیکھیں یہ سبیدھان کے انورو پہ ہی چناؤں ہوتے ہیں کہ ہمارا جو قانون کیا کہتا ہے ایم سی ڈی کا قانون کیا کہتا ہے اس پرکریا کے تہتی ہی کاروائی ہوگی اس پرکریا کے بھار کوئی نہیں جا سکتا ہے تو یہ اس طریقے سے اتھل پتھل ہے تو آپ قانونی پرکریا کو بگاڑنا چاہیں گے یا قانون کے بپرت کوئی بھی کارے کریں گے تو وہاں شور شرابہ ضرور ہوتا اور قانون کی پرکریا کے اندر کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرکریا آسانی سے حل ہو جائے گی کیونکہ یہ سب جو چنے ہوئے پرتی نے دی چن کے آئے ہیں جنتہ کے بورڈ سے آئے ہیں وہ جنتہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو کہیں جتایا کہیں کانگریس کے لوگوں کو جتایا کہیں عام آدمی پارٹی کے لوگوں کو جتایا ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب علپسنکہ کا آئیوگ کیا سوتے خود بھی ایسے مددوں کو لیٹتا ہے اٹھاتا ہے یا ان کے خلاف جا کر کے بات کرتا ہے جو مائنورٹی کے ہتوں کو اسرکشت کرتے ہیں ٹھیس پہنچاتے ہیں یا ان پر پرشے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اس طریقے کی بات اس طریقے کا کوئی معاملہ کبھی آپ نے کیا ہو یا آپ آئیوگ نے کیا ہو ایسے بہت سارے آئیوگ کے سمکش باتیں آتی ہیں جس کے اندر قانون سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے قانون میں کوئی ادھکاری ہو کرمچاری ہو چاہے جنتہ ہو چاہے اس میں نیتہ ہو ہر کوئی وقتی قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کار رہ کرتا ہے اس قانون سے ہٹ کر اس کی دھجیاں اڑا کے کوئی کار رہ کرتا ہے تو قانون اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا تو ہمیں کہیں لگتا ہے کہ قانون کے خلاف کاروائی کی گئی ہے قانون کے برد کسی وقتی نے بشیز وقتی کے خلاف کاروائی کی ہے اس کا نیائے اس کو نہیں ملا تو آئیوگ اس میں ہستک شپ کرتا اور اس کو نیائے دلانے کی پوری کوشش کرتا اچھا کوئی ملا کہ ایز ای لی مین ایک عام آدمی جاننا چاہتا ہے کہ علپ سنکھک آئیوگ مائنورٹی کمیشن اور مائنورٹی چیئرمن کو اس سے کیا کیا مل سکتا کیا کیا آپ دیتے ہیں دلی کے لوگوں کو دلی کی مائنورٹی کو سب سے بڑا ادھش ہے ہمارا یہ رہتا ہے کہ جہاں مائنورٹیز کے لوگ رہتے ہیں وہ کہیں وکاس سے تو بنچت نہیں ہے اگر مانیے کہیں پہ مائنورٹی کے لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی اسکول نہیں ہے پرائیمری اسکول تو آئیوگ اس کو سنگیان میں لیتا ہے سرکار سے شفارس کرتی ہے کہ یہاں پہ مائنورٹیز کے لوگ رہتے ہیں یہاں ہمارے سکھ بھائی رہتے ہیں جہن بھائی رہتے ہیں یہاں ان کے لیے ایک اسکول کیا بسکتہ ہے تو آئیوگ اس میں ایک ریپورٹ بنا کے سرکار کو پیش کرتی ہے تو سرکار اس کو سنگیان میں لے کے وہاں پہ کوشش کرتی ہے اور سرکار کا کرتبی بھی بن جاتا ہے کہ اس نے تو سویدھائے دینی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ اس کی جانکاری میں نہ ہے سرکار میں تو ایسی ایسی کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں جہاں وکاس کی ضرورت ہو جہاں سکشہ کی ضرورت ہو جہاں سواستے کی ضرورت ہو پینشن کی ضرورت ہو یا سرکار کی جو لابکاری یوجنہ ہے جس میں چاہے اسکولرشپ کی یوجنہ بابا بھیم راو امبیٹ کر پرتی بھائی یوجنہ ہو تو یہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو سرکار دوارہ دلی سرکار دوارہ جو بھی کوئی لابکاری یوجنہ ہو یا کیندر سرکار دوارہ کوئی بھی لابکاری یوجنہ اس کا جنتہ تک ہم کیسے پہنچا ہے یہ کمیشن کا پون روپ سدی شرح کمیشن چیزیں کر رہا ہے کمیشن جو ہے جو لوگ ہیں ان کے حیطوں کی رکشہ کر رہا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کل ملا کر کے جو کمیشن ہوتا ہے ہوتا تو سنویدہ نہیں کیا ہے لیکن کیونکہ اس پر بیٹھا ہوئے ایک ویکتی جو ہے وہ ایک پارٹی وشیش سے آتا ہے تو کیا ان کاموں کو کرتے ہوئے اور جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو اس وقت وہ دھیان میں رکھتا ہے کہ جو ویکتی میرے پاس آ رہا ہے مائنورٹی کا تو ہے لیکن کانگریس کا بی جے بی کا تو نہیں دیکھیں ہماری یہ دیکھیں جب کوئی علف سنکھیک آئیوگ ہے وہ نسپکش ہے کسی راجنیتی کے دل کے پرباب سے کندن نہیں رہتا یہ آئیوگ کا کرتبے ہوتا ہے کہ آپ نسپکش ہو کے کارلے کریں اس میں چاہیں جس طریقے سے کوئی ویکتی چناب جیتا اس کے لئے کوئی بھی ویکتی معنی نہیں رکھتا اس کی پارٹی کا یا بپکش کا ہے کیونکہ آپ کا کرتبے ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے لوگ رہ رہے ہیں وہاں جنتہ رہ رہی ہیں ہندوستانی رہ رہے ہیں ہندوستان کے لوگ رہ رہے ہیں اس کے ناغرک رہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو سبیدھائے دینی ہے ایسی ہمارا جو آئیوگ ہے وہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس پارٹی سے آیا تو وہاں پہ تو ایک شکایت کرتا ہے تو شکایت کرتا ہے کسی پارٹی کا نہیں ہوتا کسی دھرم کا نہیں ہوتا وہ تک پرتاڑت ہوتا ہے اس پرتاڑت وقتی کو آپ نیاے کیسے دلائیں گے یہ آپ کا مکھے ادیشے ہوتا ہے مائنورٹی ہمیشہ سچر کمیٹی دیکھی ہم نے رنگنات مشر کمیٹی کو دیکھا اس میں صاف کہا گیا کہ مسلمانوں کی خاص کر کے جو حالت ہے وہ دلیتوں سے بتر ہے تو اس دردرتا کو بترتا کو دور کرنے کے لیے کمیشن کیا کرتا ہے دیکھیں یہ جو سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہے ہم نے بھی پڑھا اسکندر اس میں اس پرسٹ روپ سے کہا گیا ہے کہ مائنورٹی کے جو حالات ہیں تو مائنورٹی سے مراد آپ اس میں مسلم کو بشیس روپ سے کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی منچن ہے بشیس طور سے یا پھر آپ سکھوں کی بات کر رہے ہیں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں تو جب مائنورٹی شبد یا الف سنکر سبد آیاتا ہے تو اس میں سبھی چھے دھرم سمیلت ہو جاتے ہیں تو آپ کی بشیس روپ سے جو ٹپنی ہے وہ مسلمانوں کو لے کر کے تو اس میں دیکھئے دیش کی آزادی کے بعد میں اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان پچھڑ گیا ہے مکھے دھارہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس مکھے دھارہ سے جب ٹوٹا ہے تو جب ہی تو اتنے مکھے دھارہ سے ٹوٹنے کے بعد میں سرکار کو یہ لگا کہ یہ جو مسلمان ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر پچھڑا پنا رہا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس مسلمانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اس انیائے کے اندر اس کو نیائے کیسے دلایا جائے تب ہی تو پچاس برشوں بعد علف سنکیق آئیوک کا گھتن دلی میں ہوا تو اگر یہ آئیوک کا گھتن کیوں ہوتا ہے اگر مہلہ آئیوک کا گھتن ہوا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مہلناوں کے ساتھ پر تارنا ہو رہی تھی مہلناوں کو نیائے نہیں ملنا تو اس لئے بومین کمیشن کا گھتن ہوا اگر ہم او بی سی کمیشن کی بات کرے ہیں اگر او بی سی کو نیائے نہیں ملنا او بی سی کے ساتھ نیائے کی پرکریاں کے تیز ہو گئے ہیں نیائے نہ ملنا ہے تو کمیشن کا گھتن ہوا اس کے باوجود بھی جس طریقے کا پرتنہ دیت مسلمانوں کو ملنا چاہیے ہندوستان کی سب سے بڑی منورٹی ہے سب سے بڑا یوگدان بھی ہے اس کے باوجود بھی وہ پرتنہ دیت آپ کو کہیں نہیں دیکھتا نہ تو سیاست میں دیکھتا ہے نہ اس کے باقی نیچے درجوں میں ملتا ہے کیا لگتا ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے میں ایک عام آدمی کی طرح بات کرنا چاہ رہا ہوں عام آدمی بھی جانا چاہتا ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے دیکھئے ہم جہاں تک مسلمانوں کی بات کریں بشیس روپ صاحب آپ شاید چرچہ منورٹیز کے اندر ان چھے دھرموں میں سے ایک دھرم کو آپ نے چنایا منورٹی میں جس کو آپ مسلمانوں کی اس کے لئے چرچہ کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں منورٹیز کے اندر اگر ہم سکھ سمودائی کی بات کریں وہ بھی سمپن ہے اگر ہم کرشنز کی بات کریں ان کے پاس بھی سکشنٹ سنستہ ہیں سکولز بہت سارے ہیں اگر ہم سکھوں کی بات کریں ان کے پاس بھی گروہ ہرکیشن پبلک انسٹیچوٹ ایسی بہت سارے چیزیں ہیں جینوں کے پاس بہت سارے چیزیں جینوں کے پاس بھی ہیں بہت بھی اپنے آپ میں سکشنٹ اور کہیں نہ کہیں مسلم جو ہیں وہ مکھے دھارہ سے پچھڑے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں بہت ساری کمیٹیاں اور سرکار بھی مانتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں مسلمان جو پچھڑ گیا تو اگر اس کے پچھڑے پن کا قارن ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سکشا کا آبھاب بھی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سواستے کی بھی آبھاب ہے کہ سواستے کے پیڑتی جاگرد نہیں ہے مسلمانوں کے اندر بھی اور کہیں نہ کہیں وہ اس پچھڑے پن کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں ہے کیونکہ آج کل ہم یہ کہے کہ مسلمانوں میں پڑھے لکھے تبکے نہیں ہیں بہت ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری کئی باری سجاب دیاں میں نے کوشش کی ہے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ ایڈھاک بیسیس پہ ہیں آج کل سرکار پرمیننٹ نوکریہ نہیں رکھ رہی ہے ٹیمپریری ہیں تو ایڈھاک بیسیس پہ اگر آپ چپڑا سی چاہیے دسمی پاس چاہیے اگر ڈرائیور چاہیے وہ بھی دسمی پاس چاہیے اگر آپ کمپیٹر آپریٹر چاہیے تو وہ بارمی پاس چاہیے اگر مالی کی نوکری کرنی ہے تو وہ بھی بارمی پاس چاہیے تو سرکار کے اندر کوئی آئی ایس ہو آئی پی ایس ہو یا گیجیسٹٹ آفیسر ہو اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں جو فورت کلاس کی نوکریہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو چاہیے کہ جو فورت کلاس کی نوکریہ چاہے اس میں مالی کی نوکری ہو ڈرائیور کی نوکری ہو چاہے اس میں آپ کو پانی پلانے کی جوب ہو یا ڈاٹا آپریٹر کی جوب ہو اس کے اندر سرکار کو کھلے من سے نسبک شروع سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی ہسپیٹل کے اندر سو ویکنسی آؤں تو اس میں مسلم کا پھرتی نتید کتا ہے تو میں نے جتنی کوشش کی جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے ان نوکریوں کے اندر آپ نے دسمی پاس کر لیا بارمی پاس کر لیا تو آپ ان ٹی ویو پہ کیوں نہیں جاتے تو اپلائی کیوں نہیں کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تو میں نے جب ان کو زیادہ کھنگالنے کی کوشش کی تو مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ سویم روزگار کی طرف زیادہ ہے اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ میں فل فروٹ کی ریڑی بیچ کے پندرہ ہزار روپے یا بیس ہزار روپے مہینے کما سکتا ہوں سبجی کی ٹھیلی لگا کے بیس ہزار روپے کما سکتا ہوں یا رکشہ چلا کے میں پندرہ ہزار روپے کما سکتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی من کے مرجی کے مالک ہیں تو ہم اپنی من کے مرجی کے مطابق کارے کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی کے بندھن میں بندھنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ سوچ کے مسلمانوں کے نوجوان کو بدلنی پڑے گی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ روزگار کریں گے اگر آپ کسی یہ نوکری کریں گے تو آپ نو بجے جائیں گے پانچ بجے چھکٹی ملے گی مگر آپ اپنا کہیں ریڑی لگائیں گے پٹری لگائیں گے تو آپ کی عمر سیمہ جو ہے ریٹائرمنٹ کی اگر سرکاری جگہ پہ ہے تو تری سٹھ سال ہے اور اگر آپ اپنا محنت مزدوری کرتے ہیں اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر پیتالیس سے پچاس سال ہے اگر پیتالیس اور پچاس کے بیچ میں اگر مسلمان کا آدمی ریٹائر ہوگا تو وہ نشیت روپ سے اپنے بچے کو مزدوری پہ لگائے گا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کرو ستھرکار دریہ دل ہوتی ہے کوئی بھی انسان مطلب کسی بھی سمودہ ہے کو پیشے دھکھیلنا نہیں چاہتے مگر آپ کو انٹریویو کی لائن پہ لگنا پڑے گا ہر نوجوان کو اپنی ڈگری کو ہاتھ میں لے کے آپ کو جس طریقے سے ہمارے ہندو بھائی کے لڑکے نوجوان اپنے لیے بھٹکتے ہیں انٹریویو دیتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ایک سو تیس کروڑ ہے تو ہم پندرہ سولہ کروڑ تھا آپ یہ سوچ ہے کہ اس میں سے ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہندو بھائیوں کا بھی ہے وہ بھی تو روزگار کے لیے بٹک رہے ہیں تو موجوان نوجوان مسلم لڑکوں کو بھی اپنی ڈگرییاں اور اپنے سائٹیویوگٹ لے کے لائنوں میں لگنا پڑے گا انٹریویو دینا پڑے گا تب ہی اس میں سفلتہ مل سکتی ہے اگلی سفلتہ آپ کے لیے کیا ہوگی چیئرمن تو آپ بن گئے اگلی بار دوسری پاری چیئرمن کی کھیلیں گے یا کسی اور روپ میں جائیں گے دیکھئے آپ محنت کرتے رہیے یہ جروری نہیں ہے کہ آپ کی محنت صرف پدوں پہ رہ کے ہو سکتی ہے پد ایک ہوتا ہے محنت کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں اس ہزاروں میں سے ایک چنا جاتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس ان ہزاروں میں سے ایک چن جائے تو باقی ہزار لوگوں میں سے گھر پہ بیٹھ جائیں گے ہم یہاں سے ہٹیں گے تو اس سے بھی زیادہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو لیے کام کریں لوگوں کے بیش میں رہیں یہی ایک سچے سماجی کارے کرتا کا کرتب بھی ہوتا ہے اور کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر اور سیما نہیں ہوتی مانسکتہ آپ کی ہمیشہ اچھی رہنی چاہیے اور ایسی رہنی چاہیے کہ جس میں آپ دھرم کا چسمانہ لگا ہے بہت شکریہ چیئرمن صاحب آپ نے بہت بیش کمتی بات کی اس کیا سخت ضرورت ہے وقت دینے کے لئے آپ کا بہت شکریہ تو یہ تھا دلی علف سنگ کی آئیو کے چیر میں زاقر خان ان کے ارادے بلند ہیں منزل کی طرف ان کی نظر ہے جو بھی کچھ ملے گا بخوبی ربانے کی ان کی اپنی منشاہ ہے سرکار کیا دے گی پارٹی کیا دے گی اور لوگ کیا چاہیں گے وہ سب جو ہے بھوشے میں بھوشے میں میرے ساتھ ایک نیا مہمان جڑے گا اس کے ساتھ میں روبرو ہوں گا اور کچھ نئے سوال لوں گا تب تک مجھے اور میری پورے ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا رکھیں خیال اور دیکھتے رہے نیوز ورڈ انڈیا موسیقی